جل سب آپ کی جانب آؤں گی جس طرح سے اسرائیل کے مظالم اتنے دردناک ہیں کہ فرانس جیسا اتحادی بھی جو ہے وہ اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے کیا لگتے آپ کو کہ اس میں کوئی صورت جو ہے وہ نکلے گی اور خاص طور پر پاکستان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی پاکستان کے تو پرائم منسٹر آپ سے کچھ دیر بعد ریاض میں اس ایکسٹرارڈنری میٹنگ سے خطاب کریں گے بڑا اہم خطاب ہوگا لیکن جو اتحادی جو آپ نے کہا کہ وہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہو پارے اسرائیل کے اس کی ریزن ہے کہ آخر جنگ کی بھی کوئی اخلاقیات کوئی ایتھکس ہوتی ہیں بلکل وہ سب بلا دی گئے انسانیت سب کچھ بلا دیا گیا کہ یعنی ابھی جو اداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ ہیلتھ کیر کے مراکز جو ہیں اس پر دو سو بہتر حملے کیے گئے اس وقت غزہ میں جو پینتیس کل ہسپٹل ہیں اس میں سے اکیس عملن بند ہو چکے ہیں اب وہاں پر اموات آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہونے لگ پڑی ہیں جو ہسپٹل میں شارٹیج ہو گئی ہے اور وہاں پر جو امدادی سامان پہنچ رہا ہے اس امدادی سامان میں اندن کو نہیں جان بوجھ کر نہیں آنے دیا جا رہا تو وہاں پر ایک ایسا خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ لوگ اپنی سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں تو لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل رہی لیکن جو مناظر جس انداز میں سامنے آ رہے ہیں ساری امت مسلمہ پریشان ہیں جو شہری ہیں تمام مسلم ممالک کے تمام مسلمان صرف مسلمان ہی نہیں جو دیگر مذہب کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس وقت یہ دیکھ نہیں پارے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے لیکن اس وقت تمام ممت مسلمہ کی نظریں اس فورم پہ لگی ہوئی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے کیا آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی صرف قراردادی پیش کرنی ہے منظور کرنی ہے یا چلیں ٹھیک ہے جنگ نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا اقدام کریں جس کا کوئی امپیکٹ جائے کوئی معاشی پلیٹ فارم کے حوالے سے کوئی سینکشنز کے حوالے سے کوئی تجارت کے حوالے سے یا اس کے علاوہ آپ سفارتی تعلقات دیکھیں آج پاکستان وہ ملک ہے جو اپنے جو اس کا پرنسپل سٹینس ہے اس نے کوئی دباؤ نہیں لیا بہت سی آفرز کی گئی سے کہ تسلیم کریں اسرائیل کو لیکن اس نے اپنے اصولی موقف پہ کھڑا رہتے ہوئے اسے اس وقت سے لے کر اب تک تسلیم نہیں کیا آپ دیکھ لیں عرب ممالک بڑے بڑے عرب ممالک جو ہیں وہ باقیوں نے تسلیم کر لیا اور کچھ اس مرحلے میں تھے یہ تو دھچکا لگ گیا ہے سارے پلان کو لیکن اب کم از کم اگر آپ نے جنگ کی طرف نہیں جانا کوئی مضاہمت نہیں کرنی تو کم از کم سفارتی تعلقات کے حوالے سے کچھ بڑے فیصلے کر لیں کوئی تجارت کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے کر لیں شاید اس کا کوئی امپیکٹ آجے بلکہ یقیناً آئے گا لیکن ابھی تک کی جو صورتحال سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دی عدیل صاحب بلکل آپ درست فرما رہے ہیں وہ وقت آ چکا ہے کہ عرب ممالک کی جانب سے ایک دو ٹاک موقف اپنانے کی ضرورت ہے اپنی اقدامات کا وہ وقت آ چکا ہے